ڈوڈے ہم بہت ہی سکتر نمبر سیکسٹین ایساں نیوٹریشن یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیپٹر ہے اس میں اس سے اس کیو لازمی آنا ہے اور کچھ ایمپورٹنٹ اینسی کیوز بھی ہیں اس میں اور کچھ باتیں ایساں ایساں جو ہم یہاں سے کرتے ہیں لیکن اس میں ہمیں مارکس نہیں ملتے کچھ چیزیں پارک سے کرنے والی ہیں تو لیٹس سٹارٹ و نیوٹریشن اس میں جو جو چیزیں جہاں جہاں سے کرنی ہوں گی تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ گائید کروں گی سو فرسٹ افال what is نیوٹریشن نیوٹریشن is defined as the science of food and its relationship to health اب اگر ہم فوڈ کی کلاسیفیکشن کی بات کریں یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ان کو آپ نے ایسی دیکھنے نہیں مین ہیڈنگز آپ کو بتاؤں یہ جب بلکل جنرل سی باتیں ہیں آپ اس کو خود سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ جسٹریٹ کرنے والا ہے ابھی یہاں کوئی یو کیو سٹارٹ نہیں ہوا کلاسیفیکشن اور فوڈ کی بات کریں تو فرسٹ اوپال ہم اوریجن کے لحاظ سے کلاسیفائر کرتے ہیں یہ اینیمل اوریجن ہے یا پلانٹ اوریجن ہے اس کے بعد آتا ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیمیکل کمپوزیشن میکرو نیوٹریشن کے لحاظ سے ہوتی ہے پھر فنکشن کی بات کریں تو اس کا پریڈومنٹ فنکشن انرجی گیونگ ہے یہ بوڈی بیلڈنگ ہے اس لحاظ سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں پروڈیکٹیو فوڈ جیسے اس نے بتایا ہے جو فوڈ، ملک، ویجیٹیبل جو ہم کہتے ہیں کہ یہ طاقت آتی ہے یہ ہماری جو ہے سٹرونگ ہوتے ہیں جو ہم ہم زبان میں کہتے ہیں اس لحاظ سے کلاسیفائی گیا ہے یا نیوٹریٹیو ویلیو کے لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ یہ ایک کیٹیگری ہے سیریلز کی یہ نٹس کی کیٹیگری ہے یہ فائبر والے جو سارے فوڈز ہیں ان کی کیٹیگری ہے یہ ویجیٹیبلز ہیں یہ فروٹس ہیں اس لحاظ سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں now another important thing is this food pyramid that is not given in excel i repeat یہ آپ نے کے پارک سے کرنا ہے یا بے شک ایکسل پر اس کو ڈراؤ کر لیں جیسے یہاں میں نے کیا ہے میں آپ کو یہی سے بتا رہی ہوں یہ کے پارک میں given ہے first of all پرامیٹ کے اگر ہم بات کریں تو جنرلی کیا ہوتا ہے جو سب سے بیس پی چیز دی ہوتی ہے that is most essential جیسے ہم ٹاپ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی ایمپورٹنس چیز کی کم ہو جاتی ہے so bread, rice, cereals and pasta اس کی بتایا ہے اس نے 6 to 11 سرونگز اس کے بعد آتا ہے vegetables and fruits fruits کا اس نے بتایا ہے 2 to 4 سرونگ and vegetable 3 to 5 سرونگز پھر اس کے بعد ایمپورٹنس آتی ہے meat, پولٹری, fish, egg and beans یہ چیزیں ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہیں لیکن less important than these fruits and vegetables bread and cereals اس کی ہے بکز یہ تو main bulk of food اور main fiber اور carbs ہمیں سے مل رہے ہیں اور یہاں بھی اس کے علاوہ آجاتے ہیں milk, cheese and yogurt that is 2 to 3 سرونگز اور سب سے سپیرنگلی ہم نے یوز کرنا ہے that are fats and oils and sweets so this is the food pyramid اس کے بعد ہم نیوٹرینٹس کی بات کر لیتے ہیں تو there are 2 types of nutrients macronutrients and micronutrients again یہاں ایکسل میں مسٹیک ہے اس کو کریک کر لیے یہ والا آپ نے یاد نہیں کرنا یہ دیکھ لے یہاں پہ macronutrients کی اگر ہم بات کریں تو پروٹین کی کتنی جو ہے requirement that is 10 to 15% یہ 7% کی اگر mcq میں آرہے تو 7% میں آپ پروٹین کا نہیں لگائیں گے اس کی رینج کر لیے excel میں wrong ہے that is 10 to 15% then fats کی 15 to 30% and carbs کی 50 to 80% so اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں micronutrients micronutrients کہاتے ہیں that are vitamins and minerals اور یہ ہمیں small amounts میں required ہوتے ہیں لیکن یہ small amount بھی ہے that must be adequately present in our diet اس کے بعد آجتی ہے dietary fiber dietary fiber is very important for our diet اور یہ uqb ہے یہ basic general بات ہے جو ہم نے biark chemistry میں ابھی تک پڑھی ہے یہ ساری وہ ہی بات ہیں اس کا دیکھ رائے جس ہم نے ڈیٹیل میں نہیں جانا اس کے بعد آجتے ہیں اس کے سورسز کیا ہیں اس کے سورسز ہیں سیریل ویڈیٹیبل ڈیوٹیبل ڈیوٹس جو دو لاشٹ گروپ ستے سورسز پیرامیڈ بیٹیل بہت امپورڈن اس کے بات سورسز بیلیٹی کے لیے ہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں سورسز ڈیوٹیبل ڈیوٹیز کیا ہو سکتے ہیں فائیبر کی ڈیوٹیشنسی کی بجا سے سکتے ہیں کانسٹیپیشن پلونک کی کانسر اپنیدیش اپنیدیش بچھ ڈیوٹیشن کی بیٹیر پیسوٹیش کنیدیش چوہی پیسوٹیش خلی چینی بچی چینی کی جگ پیسوٹی شیط نمیش اس کی ریکوائیمنٹ کتنی ہے that is 40 گرام پر 2000 کلو کیلوری in adults 2000 کلو کیلوری کو ہم ایک ایوریج انرڈی ریکوائیمنٹ لیتے ہیں ویسے تو اپنی ایکٹیویٹی کی وجہ سے اپنی جینر کی وجہ سے انرڈی ریکوائیمنٹ چینج ہوتی ہیں جو ہم ابھی آگے دیکھیں گے لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں تو 2000 ہم اس کو لیتے ہیں تو اس 2000 میں سے 40 گرام انرڈی شوڈ بی فرم دیٹری فائیور اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کیا یونٹس یوز ہوتے ہیں کلو کیلوری یا فوڈ کیلوری یا یونٹس ہے یہ آپ نے اس کی دیفینیشن ریٹ کر لیں جو ہم جس ہیٹ سے 1 کلو گرام of water کا یا 1 کلو گرام ہی بیسی کلی یا 1 دیتر ہوتا ہے water کا temperature ریز ہوگا through 1 ڈگری سنٹیگری تو اس کو ہم کلکوائر کرتے ہیں as کلو کیلوری اور water میں کیجی اور لیٹر ایکوال کرتا ہے تو ہم یہ CLS کا unit آجاتے ہیں capital C means کہ کلو کیلوری ہے اور same میلی کیلوری آجاتے ہیں اور یہ آپ کو فارمولا پتا ہونا چاہیئے 1 کلو جاول is equal to 0.239 کلو کیلوری اور 1 کلو کیلوری is equal to 4.2 جاول اس کے پاس آجاتی ہے بیلنس ڈائٹ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے جس میں ہر طرح کے فورٹ ایڈیویٹ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہوں اور اس میں میکرو نیوٹریٹ اور میکرو نیوٹریٹ دونوں شامل ہیں اب بی ایم آر کیا ہوتا ہے بی ایم آر is the energy requirement جب ہم ریسٹ پہ ہوتے ہیں جب ہم کوئی ایکٹیو لی اس کے لئے ضروری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی ایم آر ایڈلٹ میں کتنا ہوتا ہے ایڈلٹ میل میں ایڈلٹ فی میل میں یہ پوچھا جاتا ہے اس کا یونٹ پتا ہونا چاہیے کلو کیلوری پر آور پر میٹر سکوئر تو اگر ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے پر میٹر سکوئر ہے تو جتنا بی ایم آر کلکولیٹ کر سکتے ہیں ناو نیکس ویری امپورٹنٹ تینگ یہ اگین ایکسل سے نہیں کرنا نور 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 یہ سارا ایکسل سے آپ نے نہیں کرنا یہ والی ویلیوز نہیں یاد رکھنی آپ نے یہ یاد رکھی ہے جو میں یہاں پارک سے لکھ کے رکھی ہیں اس کو اپنے کے پارک سے ہی کرنا ہے ایڈر میل میں کیا ریکوائیمنٹ ہیں انرجی کی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 2000 ہم ایک ایوریج لیتے ہیں لیکن ایک ایکٹیویٹی کے لحاؤ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اگر سیڈنٹری لائف سٹائل ہے تو 23 20 کلو کیلوری ریکوائیمنٹ ہے پر دے ان میل اور 1900 سیڈنٹری ورک ہے ان فیمیل اگر موڈریٹ ورک ہے تو 27 30 23 20 کلو کیلوری پر دے اور اگر کئی ہی ورک کر رہا یعنی کوئی لیبر ہے کوئی جس کا بہت شرینر ورک ہے 34 90 میل و 28 50 کلو اس فیمیل اس پریگنٹ تو ان لائف سٹائل کی لحاظ سے اس میں مزید ایڈ ہوں گی 350 کلو 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 اور یہ بہت امپورٹن ایمسی کیوں ہے ایکسل میں نہیں منشن اور ایکسل ایس کی بہت کے بعد آجاتے ہیں important questions factors affecting the nutritional needs so what are جیسے ہمیں پتا ہے کہ انفرنٹ کی ریکوائیمنٹ کتنی ہوتی ہے ایڈلٹ کی ریکوائیمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس میں بھی سپیسیفک نیوٹریٹس کی ریکوائیمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے پھر جینڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے فیزیکل ایکٹیویٹی پہ جیسے ہم نے دیکھا کہ لائف سٹائل سیڈنٹری یا ہارڈ ورک یا سب کے لحاظ سے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیوٹریشنل نیٹس یا سیکولوجیکل فیکٹرز یا فیزیولوجیکل فیکٹرز کلائیمیٹ اور سٹیٹ آف ہیلی سیکولوجیکل یہاں منچن کر لیں ایکسل میں نہیں لکھا پھر اس کے بعد آ جاتی ہے فیکٹرز افیکٹنگ دہ فوڈ ہیبٹس یہ پہلے ہیں نیوٹریشنل نیٹس جو ہماری باڈی کے اکورڈنگ ہے اور باقی ہیں فوڈ ہیبٹس جو ہمارے ہم نے اپنے حساب سے خود سے اٹھ کی ہیں یعنی فوڈ افیلیٹی بے شک آپ کی فوڈ ریکوائیمنٹس آپ کی نیوٹریشنل ریکوائیمنٹس آپ کی ایج کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہو لیکن اس ٹائم آپ کو جو فوڈ افیلیبل ہے اب آپ کی مشبوری ہو سکتی ہے کہ آپ کو وہ ہی افیلیبل ہے یا ایکنومک چیٹس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سربا فوڈ نہیں کر سکتے یا پھر آپ کی انوائرمنٹ یا آپ کی اتنی ایڈوکیشن نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی کیا ریکوائیمنٹس ہیں نیوٹریشنل اب اگر ہم بات کرتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس کی اس کی بس یہ چاند ایک بات ہے ہم نے کرنی ہے یہ پرسنٹیجز میں نے آپ کو پہلے کروائی ہیں ایکسل میں نہیں سے ہی لکھی ان کو کروائی کر لیں اس کی انرڈی کتنی ہے یہ آپ نے یاد اٹھنا ہے فور کلو کیلوری ہمیں پر گرام چاہیے ہوتی ہے کاربو ہائیڈری سیم ساری فور کلو کیلوری انرڈی ہوتی ہے پر گرام فرم دا کاربو ہائیڈریٹس سیم اگر ہم فیٹس کی بات کریں تو اس میں سے ہمیں ملتی ہے آل موس ٹوائس ڈیٹس نائن پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اسینشل امائنو اسیٹس کا ویسے تو بائیو کمیسٹری کا سوال بنتا ہے لیکنہوں کبھی کبھی پوچھ لیتے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون سا اسینشل نہیں ہے اور ان کی دیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے یہاں جو اسینشل امائنو اسیٹس کی دیفیشنسی سے ہوتا ہے فرینو ڈرما یہ جو صرف نام یاد اٹھنے پھر اگر ہم پروٹینز کی بات کریں تو دو ٹائپس کی پروٹین ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فرسٹ کلاس پروٹین that are mainly not all but mainly animal پروٹین کیوں کیونکہ because they contain all necessary امائنو سنتیسائز اور وہ ہماری ڈائیٹ میں پریزن ہونا ضروری ہے سیکنڈ کلاس پروٹین جو عام طور پر ویجیٹیبل پروٹین ہوتی ہیں ان میں بھی ایکسپشن جو بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کی نیوٹریٹیو ویلیو کم ہے ان میں امائنو اسی ایسنشل سارے نہیں پریزن اب ایکسپشن یہ ہے جیلیٹن جو ایک اینیمل پروٹین آئے گی سیکنڈ کلاس میں بکاز اس کی نیوٹریٹیو ویلیو اتنی نہیں ہے اور اگر ہم ییچ کے بات کرے تو وہ پلانٹ لیکن ہم فنجائے کہیں گے تو یہ فرس کلاس میں آتی ہے جب یہ اینیمل میں انکلوڈ نہیں ہے پھر ہم بات کر لیتے یہ فیٹ اور فیٹ ایسر کی جیسے ہم نے بات کی یہ نائن کیلو کیلوری ہمیں سے انرجی مل رہی ہے اور اس کی سمپل کلاس فکیشن بلکل باہر کیم والی بات ہے اس میں کچھ ایسر سمجھ سمجھ نہیں ہے فیٹ ایسر کا حسین ہم بتایا ہے 5 گرام اور کس طرح کی کلاس فکیشن ہوتی سیچوریٹ آن سیچوریٹڈ آن سیچوریٹڈ میں بھی مونو آن سیچوریٹڈ یا پھر پولی آن سیچوریٹڈ پھر اسینشیل فیٹی ایسر جیسے کچھ اسینشیل امائن ریسر سے اسی طرح اسینشیل فیٹی ایسر ہیں ان کے نام میں ضرور پتا ہونے چاہیے پھر انویزیبل انویزیبل فیٹس کی بات کر لیتے تو ویزیبل فیٹس ہوئے جو آپ بقاعدہ ڈال رہے ہیں کھانے میں جو کوکنگ آئل ہیں اور انویزیبل وہ ہیں جو ملک میں پریزنٹ ہے بقاعدہ آئل نہیں اس طرح سے آپ پتہ نہیں چل رہا لیکن اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے ہائیروڈینیشن کیا پروسس ہے یہ پروسس ہے جس میں ہم آئل کو گھی میں اور اس کو آپ پہلے بھی کیمیسٹری میں بھی پڑھا ہوئے کی سیمی سولر جو گھی بن جاتا ہے کی ٹیلیسٹ ایکٹیویٹی سے اور فیکٹ رلیٹڈ ڈیزیزیز ساری آپ کو پتہ ہیں ریکوائرمنٹس تو یہ جس ٹیبل سفیشن ہم نے یہ سارا سارا اس طرح سے نہیں کرنا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ یاد رکھنا کہ اگر ہم ویجی ٹیبل کی بات کریں ویسے تو یہ فوڈ پیرامیڈ والی بات ہے کہ جنرل اس میں رکھاتا کہ ہمارے کارپ اس کے کتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب سے بیس پیس نے شکیے تھے فوڈ ویجی ٹیبل سائی چیزیں لیکن اگر ہم جنرل اسی چارٹ کو اسی پیرامیڈ کو دیکھیں تو میل اور فیمیل کے لحاظ سے ہم ڈیفرنٹ دیکھیں گے اوورال یہ ہی ہے کہ اویل اور فیٹس کی طرف یعنی پیرامیڈ میں جب اوپر کی طرف جا رہے ہے ان کی ریکوائرمنٹ کام ہو رہی ہے لیکن جو میل اور فیمیل میں ڈیفرنس آ رہے وہ آپ نے یہ سائرہ سائرہ نہیں کرنا ان فیٹس کی ڈائیت کا پتا ہونا چاہیے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے ڈی 1 10 کیلو 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 پر ڈی اور باقی یہ